آسا کانچھوں کی ابھیوقتی کا انوزنا میں ہو رہے کارے کا ایک آلے کھوٹا ہے اور اگرسٹی سے راکھ پتی جی کے بھاچر کا سممان ہونا چاہیے تو اب بیروت کے خاطر بیروت کرنا کتنا اوچیت ہے سبابتی مہدائی جی ہمارے دیش میں راجیوں کی رچنا آدھرنی اٹل بیہری واج پہ جی نے بھی کی تھا تین نئے راجیوں کا نرمان ہوا تھا اور ان تین راجیوں کے نرمان میں چاہے اتر پردیش میں سے اتراخن بنا ہو مدی پردیش میں سے چھتیگت بنا ہو بیہار میں سے جارخن بنا ہو لیکن اُس سرکار کی درگ درستی تھی کی کوئی بھی سمجھ چاہ کے بینہ تینوں راجیاں الگ ہوتے ہی اگر جو بھی بٹوارہ کرنا تھا بٹوارہ افسروں کے تبادلے کرنے تھے تو افسروں کے تبادلے ساری چیزیں سمودھلی ہوئی نیت رتوہ اگر دیگ رشتہ ہو راجنیتی سوارت کی ہڑ بڑا ہٹ میں نینے نہیں ہوتے ہو تو کتنے سوست نینے ہوتے ہیں اس کا اُدہارن اٹل بیہاری بات پہ جیدے جو تین راجی جو کا نرمان کیا تھا آج دیش انہوں کر رہا ہوں آپ کے چریتر میں ہے جب بھارت کا بھی بہدن کیا آپ نے دیش کے ٹکرے کیا اور جو بھارت کا بھی بہت 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 جو بھارت کا بہت اور زیادہ kinderen سچ بولیں جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں کیا کریں ہاؤسلا نہیں ہوتا میں نہیں جانتا ہوں کرنا ٹک کے چناؤ کے بعد ہر گئے جو جگہ پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور اس لئے ایک پرکار تھے یہ فیر ویل سپیچ بھی ہو سکتی ہے اور اس لئے عام طور پہ سدھن میں جب پہلی بار کوئی سدھ سے بھولتے ہیں تو ہر کوئی سممان سے کوئی کوئی سممان کے بنا سونتے ہیں اور اس لئے پرکار سے جو فیر ویل کی سپیچ ہوتی ہے وہ بھی کریم 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 سممان سے دیکھی جاتی ہے اچھا ہوتا کل کچھ ماننے سدھشوں نے سیم برتا ہوتا اور آدھنیا خریدی کی بات کو اسی سممان کے ساتھ سنا ہوتا تو اچھا ہوتا لوگ تنترے کے لئے بہت ہوتا آوشق ہے ویروت کرنے کا حق ہے لیکن صدن کو مان میں لینے کا حق نہیں ہے کل کرو بند کرو بند کرو بد کرو حق کرو بند کرو بند کرو میں دیکھ رہا ہوں splash جب بھی ہمارے بپاکس میں کچھ لوگ ہماری کسی بات کی الوجنا کرنے جاتے ہیں پبسہ تو کم ہوتے ہیں لیکن ہمارے جمانے میں ایسا ہوں ہمارے جمعانے میں ایسا تھا ہم نے ایسا کیا تھا ہم یہ کرتے تھے زیادہ تر اسی کیسٹ کو بجایا جاتا ہے لیکن یہ نہ بھولے کہ بھارت آجاد ہوا اس کے بعد بھی جو دیت آجاد ہوئے وہ ہم سے بھی تیج گتی سے کافی آگے بڑھ چکے ہم نہیں بڑھ پائیں ماننا پڑے اور آپ نے ماں بھارتی کے ٹکڑے کر دیئے اس کے باوجود بھی یہ دیش آپ کے ساتھ رہا تھا آپ اس زمانے میں دیش پر راج کر رہے تھے پارم بھی تین چار دسک بپسکان ایک پکا سے نام ماتر کا بپس تھا وہ سمائے تھا جب میڈیا کا بھی بہت کم تھا اور جو تھا وہ بھی جاندہ تر دیش کا بھلا ہوگا اس آسان سے شانسن کے ساتھ چلتا تھا ریڈیو پوری طرح آپی کے گیت گاتا تھا اور کوئی سوار مہا سنائی نہیں دیتا تھا اور بعد میں جب ٹی وی آیا تو وہ ٹی وی بھی آپی کو پوری طرح سمرپی تھا اُس سمائے میں آئے پالی کو میں بھی جڑی سری کی ٹاپ پوزیشن پر بھی نہیں اکتے آ کانگریس پارٹی کرتی تھی پارٹی کے دوارہ تائے ہوتا تھا یعنی اتنی لگزری آپ کو اُس سمائے کورٹ میں نہ کوئی پی آئیل ہوتا تھا نہ کوئی اینجیو کی ایسی بھرمار ہوا کرتی تھی آپ کو آپ جن وچاروں سے پلے بڑے ہو بیسا ہی محول اُس سمائے دیش میں آپ کو اُقلب دفع ویروت کا نام و نشان نہیں تھا پنچائت سے پارلیمنٹ تک آپ ہی کا جھنڈا بھار رہا تھا لیکن آپ نے پورا سمائے ایک پریوار کے گیز گانے میں کھپا دیا دیش کے اتحاس کو بھلا کر کے ایک ہی پریوار کو دیش یاد رکھے ساری شکتی اسی میں لگائی اُس سمائے دیش کا ججوہ آج آج کے بعد کے دن تھے دیش کو آگے لے جانے کا ججوہ تھا آپ نے کچھ جنمیوری کے ساتھ کام کیا ہوتا تو یہ دیش کی جنتہ میں سامر تھا دیش کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں لیکن آپ اپنی ہی دھون بجاتے رہے ہیں اور یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے صحیح دشا رکھی ہوتی ہے صحیح نیتیاں منائی ہوتی اگر نیت ساتھ ہوتی تو یہ دیش آج جہاں ہے اُس سے کئی گناہ آگے اور اچھا ہوتا اس کو انکار نہیں کرتا یہ ایک دربان کے رہا ہے دیش کا کہ کانگریٹ پارٹی کے نیتاؤں کو یہی لگتا ہے کہ بھارت نام کے دیش کا جنمہ پندرہ آگز انیس سو سیتالیس کو ہوا جیسے اس کے پہلے دیش تھا ہی نے اور کل میں حرام تھا اس کو میں اہنکار کہوں یا ناسمجھی کہوں یا برشا رتو کے سمائے اپنی خورسی بچانے کا پیانس کہوں جب یہ کہاں گیا یہ دیش کو نہروں نے لوگتنتر دیا دیش کو کانگریٹ نے لوگتنتر دیا ارے خرگز آپ کچھ کو کم کرو جب آپ کو پتا ہوگا یہ ہمارا دیش جب آپ جو لوگ کنتر کی بات کرتے ہیں ہمارا دیش جب لچوی سامراج تھا جب بودھ پرمپرائی تھی تب بھی ہمارے دیش میں لوگ کنتر کی گونج تھی یہ کانگریس اور نہرو جی نے لوگ کنتر نہیں تھی بہت سنگ ایک ایسی بھوستہ تھی جو چرکہ ویچار ویمارس اور ووٹنگ کے ادھار پر نرنے کرنے کی پرکلیا چلاتا تھا اور سیمان کھرگے جی آپ کو کرنا تک سے آتے ہو کم سے کم ایک پریوار کی بھکتی کر کے کرنا تک کے چلاؤں کے بعد شاید آپ کی یہاں بیٹھنے کی جگہ بچی رہے لیکن کم سے کم اور گاؤں کے سارے نینرے لوگ کنترک طریقے سے ہوتا تھا اور اتنا ہی نہیں ویمین ایمپاورمنٹ کا کام ہوا تھا اس سدھن کے اس سبھا کے اندر محلاؤں کا ہونا انیواریا ہوا کرتا تھا یہ جگہ جورو پسویر سورجی کے کالکھنڈ میں لوگ کنترکو پرستابیت کرنے کا کام بارو بھی شتادی میں اس دیش میں ہوا تھا لوگ کنترکو یہ ہماری رگوں میں ہے ہماری پرمپرہ میں ہے اور بیہار کے اندر اتیاز گواہ ہے لیچوی سمراجعے کے سوائے کس پرکار سے ہمارے یہاں اگر ہم پراتی اتیاز کی طرف گوھر کریں تو ہمارے یہاں گلراجع کی ببستہ ہوا کرتی تھی جائے ہزار سال پہلے یہ بھی لوگ کنترکی پرمپرہ تھی سہمتی اے سہمتی کو ہمارے یہاں مانیتہ تھی آپ لوگ کنترکی بات کرتے ہو سیمان منمون جی کی سرکار میں منتری اور آپ کی پارٹی کے نیتا انہوں نے ابھی ابھی جب آپ کے پارٹی کے بھیتر چناؤ چل رہا تھا تو انہوں نے میڈیا کو کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا جہاں دیر کی جگہ پہ سہ جہاں آئے سہ جہاں کی جگہ پہ اورنجیب آئے کیا وہاں جنا ہوا تھا کیا تو ہمارے یہاں بھی آگے آپ لوگ کنترکی بات کرتے ہو آپ لوگ کنترکی بات کرتے ہو جب آپ کے ایک پورو پردان منتری سیمان راجیو گاندی ہی درمات کے ائرپورٹ پر اترتے ہیں وہاں کے آپی کے پارٹی کے چنے ہوئے مکہ منتری شیگیر کاس کے مکہ منتری ائرپورٹ پر ریسیل کرنے آئے تھے اور لوگ کنترکی بات کرنے والے لوگ جس نہرو جی کے نام پر آپ لوگ کنترکی ساری پرمپرہ سمرک بھی کر رہے ہو سیمان راجیو گاندی نے ہی درمات کے ائرپورٹ پر اتر کر کے ایک دلیت مکہ منتری ان کو خورے آم اتپانیت کیا تھا ایک چنے ہوئے جنپتی نیدی مکہ منتری تی انجیہ کا پان کیا آپ لوگ کنترکی باتیں کرتے ہو اور آپ لوگ کنترکی چرچہ کرتے ہو تب سوال یہ اٹھتا ہے اور یہ تیلو گودیشن پارٹی یہ انٹی راما راو اس اپمان کی آگ میں سے پیدا ہوئے تھے اس اپمان کی آگ میں سے پیدا ہوئے تھے تی انجیہ کا اپمان ہوا ان کا سمبان کرنے کے لیے راما راو کو اپنا فلم تھیتر چھوڑ کر کے آنکرکی جنتہ کی شیوہ کے لیے مدان میں آنا آپ لوگ کنترکی بات سمجھا رہے ہو کو اس دیش میں نبے بار نبے سہتی بار دانہ تین سو چھپن کا دورپیو کرتے ہوئے راج سرکاروں کو ان راجوں میں اُبھرت ہوئی پارٹیوں کو آپ نے اُکھاڑ کے پھینٹ دیا آپ نے پنجام میں کانی جل کے ساتھ کیا کیا آپ نے سمجھناڑ میں کیا کیا آپ نے تھیرل میں کیا کیا اس دیش کے لوگ کنتر کو آپ نے پھر اپنے نہیں دیا آپ آپ اپنے پریوار کے لوگ کنتر کو ان لوگ کنتر مانتے ہو اور دیش کو آپ گمراہ کر رہے ہو اتنا ہی نہیں کانگریس پارٹی کا لوگ کنتر جب آتما کی آواز اُٹھتی ہے تو ان کا لوگ کنتر کا بوچ جاتا ہے آپ جانتے ہیں کانگریس پارٹی نے راش پتی کے امیدوار کے روپے نیلم سنجیو ریڈی کو پتن کیا تھا اور رات و رات ان کے پیٹ پہ چھرا بھانک دیا گیا اتیکر تنگریس پارٹی کو پراجت کر دیا گیا اور یہ بھی دیکھیں اتفاق سے بے بھی آندر سے آتے تھے پی انجیعہ کے ساتھ کیا آپ نے سنجیو ریڈی کے ساتھ کیا آپ لوگ کنتر کی بات تو پاتے ہو اتنا ہی نہیں ابھی کا ڈاکٹر مرمان سنجی دیش کے پردان منتری کیمنیٹ میں نیڈے کیا لوگ کنتر کی ایک مہتوپون سونستہ سنجیدان کے دوارہ بنی ہوئی سونستہ آپ کی پارٹی کی سرکار اور آپ کی پارٹی کے ایک پدازی کاری پترکار وارتہ بلا کر کے کیمنیٹ کے ان دنڈے کو پریس کے سامنے ککڑے کر دے آپ کے موہ میں لوگ کنتر چھوپا نہیں دیتا آپ کے موہ میں لوگ کنتر چھوپا نہیں دیتا اور اس لئے چھوپا کر کے آپ ہمیں لوگ کنتر کے پانٹ مت پڑھائیے میں جب اور ایک اتنا ہاتھ کی بات آج بتانا تھا جہاست نہیں ہے جب دیش میں کانگرس میں دیت رتوہ کرنے کے لئے چنا ہوا پندرہ کانگرس کمیٹیاں پندرہ کانگرس کمیٹیاں اس میں سے بارہ کانگرس کمیٹیوں نے سردار بل بھائی پٹیل کو چنا تھا تین لوگوں نے نوٹا کیا تھا کسی کو بھی ووٹ نہیں دینے کا اندرہ نے کیا تھا اس کے باوجود بھی نیت رتوہ سردار بل بھائی پٹیل کو نہیں دیا گیا وہ کون سا لوگ تنطر تھا کنڈی تہرو کا بٹھا دیا گیا اگر دیش کے پہلے پدان منتری سردار بل بھائی پٹیل ہوتے تو میرا کشمیر کا یہ حصہ آج پاکستان کے پاس نہ ہوتا ابھی ابھی دیشمبر میں کیا یہ کانگرس پارٹی کے عدیش کا چنا تھا کہ تاک پوسی تھی آپ ہی کے پارٹی کے اگناو جوان نے آواز اٹھائی وہ اپنا امیدواری پتھر بھرنا چاہتا تھا آپ نے اس کو بھی روک دیا آپ لوگ تنطر کی باتیں کرتے ہو میں جانتا ہوں یہ آواز یہ آواز دبانے کے لیے اتنی کوشش ناکام رہنے والی ناکام رہنے والی ہے سننے کی ہمت چاہیے آڑی سنیے ہماری سرکار کی بشیستہ ہے ہم ایسے ایک ورک کلچر کو لائے ہیں جس ورک کلچر میں صرف گوشنائے کر کے اکبار کی سرکھیوں میں چھا جانا صرف یوگنائے گوشت کر کے جنتا کے آت میں جل جوگ دینا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہم ان چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا پریاست اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ کسی بھی سرکار کی کسی بھی کیوں نہ ہو اگر وہ اٹکی ہے دیش کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو ٹھک ٹھاک کر کر کے پورا کرنے کا پریاست کیونکہ لوگ تنتر میں سرکاریں آتی جاتی ہیں بیشت بنا رہتا ہے اور اسی دھان کو ہم ماننے والے ہیں کیا یہ ست نہیں ہے یہی ملاجین یہی فائلیں یہی کارشیلی اور کیا کارن تھا کہ پچھلی سرکار میں ہر روچ گیارہ کلومیٹر نیشنل ہائیوے بنتے تھے آج ایک دن میں بائیس کلومیٹر نیشنل ہائیوے بنتے تھے روڑ آپ بھی بناتے ہیں روڑ ہم بھی بناتے ہیں پچھلی سرکار کے آخری تین سالوں میں اسی ہجار کلومیٹر سڑکے بنی ہماری سرکار کے تین سال میں ایک لاکھ بیس ہزار کلومیٹر سڑکے بنی پچھلی سرکار کے آخری تین ورشوں میں لگ بک گیارہ سو کلومیٹر نئی ریل نائن کا نیرمان ہوا سرکار کے ان تین ورشوں میں ایک تین سو کلومیٹر ہوا پچھلی سرکار کے آخری تین ورشوں میں کائی ہجار کلومیٹر ریل لائن کا بجلی کرن ہوا اس سرکار کے تین سالوں میں چار ہجار تین سو کلومیٹر سہ جادہ کام ہوا دو ہجار گیارہ سے بعد پچھلی سرکار دو ہجار چودہ تک آپ پھر کہیں گے یہ تو یوجنا ہماری تھی یہ تو کلپنا ہماری تھی اس کی کریڈٹ تو ہماری ایک ہیز گائیں گے سچائی کیا ہے آپ کی گل پھائیور نیٹورک آپ کی کار کرنے کے طریقے کیا تھے جب تک بستہ داروں کا میل نہ بیٹے یار اپنوں کا میل نہ بیٹے گاڑی آگے چلتی نہیں تھی دو ہجار گیارہ کے بعد سے دو ہجار چودہ تر آپ نے صرف فکٹین نائن پنچائیتوں میں آپٹیکل فائبر پہنچایا دو ہجار گیارہ سے دو ہجار چودہ تین سال ہم نے آنے کے بعد اتنے کم سمیں ایک لاکھ سے ادھیک پنچائیتوں میں آپٹیکل فائبر نیٹورک پہنچا کہاں تین سال میں ساتھ سے بھی کم گاؤں اور کہاں تین سال میں ایک لاکھ سے جادہ کوئی حساب ہی نہیں ہے جی اور اس لیے پچھلی سرکار شہری آواز شہری آواز شہری آواز 939 شہروں میں لاغو کیے تھے آج پردھان منطرک آواز شہری آواز اربان چار ہزار تین سو بیش شہروں میں لاغو کیے تھے آپ ایک ہزار سے بھی کم ہم چار ہزار سے بھی جادہ کچھلی سرکار کے آخری تین ورشوں میں کل بارہ ہزار میگا ووٹ کی رینیوبل اینرڈی کی نئی چھمتہ جوڑی گئی اس سرکار کے تین سالوں میں بائیس ہزار میگا ووٹ سے بھی جادہ جوڑی گئی شپنگ انڈسٹری کارگو ہنڈلنگ میں آپ کے سمائے نیگیٹیو گروت تھا اس سرکار نے تین سال میں گیارہ پر تین سال سے جادہ گروت کر کے دکھایا ہے اگر آپ جمین سے جڑے ہوتے تو شاید آپ کی یہ حالت میں ہوئی ہوتی مجھے اچھا لگا ہمارے کھرگے جی نے ہمارے کھرگے جی نے دو چیزیں ایک تو ریلوے اور دوسرا کھرڑا اور کھرڑا لگا ایک دام سینہ پھول جاتا ہے آپ نے بیدر کل بورگی سینہ پھول کھر کریے کہ یہ بیدر کل بورگی ایک سو دس کلومیٹر کی نئی ریلائن کا پروڈیٹ اٹل ویہاری واجپائی کی سرکار میں منجر ہوا تھا اور دو ہزار تیرا تک آپ کی سرکار رہی آپ سوائم ریل ونتری رہے یہ آپی کے پارلیمٹری کونسنج کا علاقہ ہے اور اس کے باوجود بھی اتنے سالوں میں اٹل جی کی سرکار کے بعد کتنے سال ہوئے انگار لگائیے صرف 37 کلومیٹر کا کام ہوا 37 کلومیٹر اور وہ کام بھی تب ہوا جب ایڈیو راپ پہ جی مکہ منتری تھے اور انہوں نے انیسیٹیو لیا انہوں نے بارہ سرکار نے جو مانگا دینے کے لیے سہمت ہی دے دی تب جا کر کے آپ کی سرکار نے اٹل جی کے سپنے کو آگے بڑھانے کا چانو کیا اور وہ بھی اور جب چنائے آیا تو آپ کو لگا گیا ریل چل پڑے تو اچھا ہوگا 110 کلومیٹر ہونی تھی 37 کلومیٹر کے ٹکڑے پہ جا کے جنڈی پھارا کر کے آگے اور ہم نے آ کر کے اتنے کم سمائے میں بہتر کلومیٹر کا جو باقی کام تھا پورا کیا اور ہم نے نہیں سوچا کہ بیپس کے نیتا کی پاررامیٹری کونکنسی ہے اس کو ابھی گڑھنے میں ڈالو دیکھا جائے گا ایسا پاپ ہم نہیں کرتے آپ کا علاقہ تھا لیکن کام دیش کا تھا ہم نے دیش کا کام مان کر کے اس کو پورا اور اس پوری یوجنا کا لوکارپن میں نے کیا تو بھی آپ کے درد ہو رہا ہے اس درد کی دبا شاہد دیش کی جنتانے بہت پہلے کر دی آپ دیکھ شمہود دیش کی دوسری ایک چرچہ کر رہے ہیں بارڈ میر کی ریفائنری چناؤ پرابط کرنے کے لیے چناؤ کے پہلے پتھر پہ نام جڑ جائے گا تو گاڑی چل جائی آپ نے بارڈ میر ریفائنری میں جا کر پتھر جڑ جئے نام لکھوا دیا لیکن جب ہم آ کر کے کانگجات دیکھیں تو جو سلاح نیاز ہوا تھا ریفانری وہ سارا کا سارا کانگج پہ تھا جمین پہ نہ منجوری تھی نہ جمین تھی نہ بھارت سرکار کے ساتھ کوئی فائنل ایگریمنٹ تھا اور چناؤں کو دھان میں رکھتے ہوئے آپ نے وہاں بھی پتھر جڑ دیا آپ کی گلتیوں کو ٹھک کرتے اسی یوجنا کو صحیح سورک دینے میں بھارت سرکار کو راجستان سرکار کو اتنی ماتھا پچی کرنی پڑی تب بڑی گسکل سے اس کو نکال پائیں اور آج اس کام کو پرام کر دیا ہے اصم میں ایک دولا سادیا بری یہ یہ دولا سادیا بری یہ جب ہم نے ادھار کیا تو جراز کچھ لوگوں کو تکلیف ہو گئی اور کہہ دیا یہ تو ہمارا تھا بڑا آسان ہے یہ کبھی نہیں بولے ہیں جب اس بری کا کام آگے بڑھ رہا تھا کبھی صدن میں سوال اٹھے ہیں کبھی ایک کہنے کی امانداری نہیں دکھائی کہ یہ کام بھی اٹل بیہاری واجپی کی سرکار میں مرنی ہو رہا ہمارے بیجے پی کے بیجایت انہوں نے وستار سے عدیان کر کے مانگ کی تھی اور اٹل جی نے اس مانگ کو مانا تھا اور اس میں سے یہ بڑھا دو ازار چودہ میں ہماری سرکار بننے کے باند نور تیش اتر پرمہ کے علاقوں کو ہم نے پناہ پھکتا دی اور اس کو تیج گتی سے آگے بڑھانے کا کام ہم نے کیا اور تب جا کر جو بریج بڑھا اتنا ہی نہیں میں گروہ سے کہہ سکتا ہوں یہ سرکار ہے جو دیش میں آج سب سے لمبی سرنگ سب سے لمبی گیس پائپ لائیں سب سے لمبا سمندر کے اندر بریج سب سے تیج ٹرین یہ سارے نرنے یہی سرکار کر سکتی ہے اور سمجھ سیوہ میں آگے بڑھا رکھی اسی کالخند میں 104 سیٹلائٹ چھوڑنے کا بکرم بھی اسی کالخند میں ہوتا ہے چھوڑنے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے جو راز پتی جی نے اپنے ابھی باشن میں اُلے کیا اور میں کہنا چاہوں گا لیو تنتر کیسا ہوتا ساسن میں رہے ہوئی ہرے کا سممان کیسا ہوتا ہے لال قلعے پر سے بھاچن نکال دیجئے آجادی کے سبھی کانگریس کے نیتاؤں کے لال قلعے سے بھاچن نکال دیجئے ایک بھاچن میں کسی نے یہ کہاں ہو کہ دیش میں جو پرگتی ہو رہی ہے اس میں سبھی سرکاروں کا یوگدان ہے بدھ پر سرکاروں کا یوگدان ہے ایسا ایک بات کیا لال قلعے پر سے کانگریس کے نیتاؤں نے بولا ہو تو جرائی کی ہاتھ کھول کر کے لے آئیے یہ نریندر مہودی لال قلعے پر سے کہتا ہے جہاں ہے قرآن سبھی سرکاروں کا یوگدان ہے راج سرکاروں کا یوگدان ہے اور بیس واسلوں کا یوگدان ہے کھولے عام سوکار کرنے کے ہماری ہمارے چریتر میں ہے میں آج بتانا چاہتا ہوں گجرات میں جب مکہ منتری تھا تو اس مکہ منتری کے کانگھن میں بجرات کی گولڈن جبیلی کا یر تھا ہم نے گولڈن جبیلی یر منانے میں جو کارکم تھی ہے ایک کارکم کیا کیا جتنے بھی راج پان سری کے بھاشن تھے گورنر کے بھاشن کیا ہوتے ہیں جیسے راج پتی کا بھاشن اس سرکار کی گتی ویڈیو کا اُلے سرکار کانگریز کی رہی تھی گزرات بننے کے بعد لیکن ہم نے گزرات بنا تب سے لے کر کے پچاس سال کی یاد رام جتنے بھی گورنر کے بھاشن تھے جس میں سبھی سرکار وں کچھ آپ ہی نے کی آ آپ کے پریوار نے کی آ اس مان سکتہ کے کارن آج وہاں جا کے بیٹھنے کی نوبت آئی آپ نے دیش کو سوکار نہیں کیا اور اس لیے آج یہ کارن ہے کہ دو گنی رفتار سے سڑکے بن رہی ہیں ریلے لائنے تیج گتی سے آگے کو کھولنے کا کام چل رہا ہے کروڑوں گھروں میں سوچارے بن رہے ہیں اور روزگار کے نئے افسر اپلد ہو رہے ہیں میں جلا کانگریس کے مطروں کو پوچھنا چاہتا روزگاری اور بیر روزگاری کی آلوچ نہ کرنے والے ان سے میں جلا پوچھنا چاہتا آم جب بیر روزگاری کا آنکڑا دیتے ہے تو آپ بھی جانتے ہیں بے روزگاری پورے دیش کا دیتے ہیں آ lindo تو روزگاری کا آخرہ بھی پورے دیش کا بندہ ہے اب آپ کو ہماری بات پر بھروچہ نہیں ہوگا میں جب اب پوچھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ ریکارڈ تپاس لیجئے پسچن بنگال کی سرکار کاناتک کی سرکار اڈیشا کی سرکار اور کیرل کی سرکار ہم تو ہے نہیں وہاں نہ کوئی ڈی اے ہیں ان چار سرکاروں نے سویم نے جو گوشت کیا ہے اس حساب سے پچھلے تین چار بر سمیں ان چار سرکاروں کا دعویٰ ہے کہ وہاں قریب قریب ایک کروڑ لوگوں کو روزگار ملا ہے کیا آپ آپ ان کو بھی انکار کروگے کیا کہ آپ اس روزگار کو روزگار نہیں مانو گے کیا پہ روزگاری دیش کی اور پورے دیش پہ روزگاری کرگا اور میں اس میں دیش کے آرخی کروڑ سے سمرک جراجوں کی چرچہ نہیں کر رہا ہوں بانجپا کی سرکاروں کی چرچہ نہیں کر رہا ہوں این ڈی اے کی سرکاروں کی چرچہ نہیں کر رہا ہوں میں ان سرکاروں کی چرچہ کر رہا ہوں جو سرکار میں آپ کے لوگ بیٹھے اور روزگار کے کلیم وہ کر رہے ہیں یا تو آپ نکار کر دیجئے کہ آپ کی کنانات تک سرکار روزگار کے جو آنکڑے بول رہی ہے جھوٹھے بول رہی ہے بولنا اور اس لیے دیش کو گمران کرنے کے کوشش مت کیجئے اور ایسے دیش کے سبی راجوں کے روزگار بانجپا سرکار نے جو پریاس کیا ہے اس کی اجنائیں اور آپ جانتے ہیں ایک سال میں ستر لاکھ میں ایپی ایپ میں نام رجسٹر ہوئے ہیں اور یہ اٹھانہ سے پتیس سال کے نوجوان ہے بیٹا بیٹیاں ہیں اور ان کا نام جوڑا ہے کیا یہ روزگار نہیں ہے اتنا ہی نہیں جو کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر بنے کوئی لائر بنے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹ بنے کوئی کپنی سیکٹری بنے یہ انہوں نے اپنے کاروبار پرارم کیے اپنی کمپنیوں میں لوگوں کو کام دیا خود کا روزگار بڑھایا آپ اس کو گننے کو تیار نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں بھلی بھاتی جانتے ہیں فارمال سیکٹر میں صرف دس پرتیشت روزگار ہوتا ہے انفارمال سیکٹر میں نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے اور آج انفارمال کو بھی فارمر میں لانے کے لیے ہم نے کئی ایسے انسینٹیو اور کئی ہو جانے بنا ایک ہی دشاں میں سفلتا پروکپ نے آس کیا ہے اتنا ہی نہیں آج دیش کا مدیمبر کی پریوار کا نوجوان وہ نوکری کی بھک مانگنی والوں میں سے نہیں وہ سمبان سے جینا چاہتا ہے وہ اپنے بلبوتے پر جینا چاہتا ہے میں نے ایسے کئی آئیے سب سکھ دیکھے ہیں کبھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے سنتان کیا کرتے ہیں جاندہ در میں سوتا ہوں وہ بھی بابو بنے گی لیکن آج کل وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ صاحب جمعانہ بدل گیا ہے ہمارے پیتا جی کے سامنے ہم تھے ہم سرکاری نوکری کھوچتے کھوچتے یہاں پہنچ گئے آج ہمارے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں آ جاؤ وہ منع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو سٹارٹ اپ چالوں کروں گا وہ بھی دیش سے پڑھ کر گیا ہے وہ یہ میں سٹارٹ اپ چالوں کروں گا سب دور دیش کے نو جوانوں میں یہ ایسپریشن ہے اور بارت کے نیتروتوں میں کوئی بھی دل ہو دیش کے مدنبر کی تیج و ترار جو نو جوان ہے ان کے ایسپریشنز کو بلد دینا چاہیے ان کو نراز کرنے کا کام نہیں کرنا چاہیے اور پردان منتری مدرہ یوجنہ سکل دیولپین یوجنہ انٹرپرنیسپ لیننگ کی یوجنہ یہ ساری باتیں دیش کے مدنبر کے ار جوان نو جوانوں کو اس ایسپریشن کو بلد دینے کے لیے ہم پریاس کر رہے ہیں اور اسی کا پردان کہ پردان منتری مدرہ یوجنہ کے تحت دس کروڑ سے جیزا لونز کی شکرتی ہوئی ہے یہ آنکڑا کم نہیں ہے اور ابھی تک یہ دس کروڑ لونز شکرتی میں کہیں کسی کی کٹکی ہوئی کوئی بیچ میں دلال آیا اس کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے اور یہ بھی تو ہی سرکار کے ورکلچر کا پردان ہے یہ بھی اس ورکلچر کا پردان ہے کوئی بیچولیاں نہیں آیا اور اس کا قانون تھا کہ ہم نے جو پڑک بنائی ہے نیتی نیم بنائے ہیں اسی کا وہ پرنام تھا کہ اس کو بینہ کوئی گارانٹی ہے بینک میں جا کر کے اس کو تھن مل سکتا ہے اور ان دس کروڑ لونز شکرت ہوئی ہے اس میں چار لاکھ کروڑ روپیے سے جیزا پیچھا دیا گیا اتنا ہی نہیں یہ لون پرامپٹ کرنے والے لوگ ہیں اس میں تین کروڑ لوگ بلکل نئے اوڈیمی ہیں جن کیوں کبھی ایسا اوسر نہیں آیا جیون میں ایسے لوگ ہیں کیا یہ بھارت کے روزگاری بڑھانے کا کام نہیں ہو رہا لیکن آپ نے آنکھیں بند کر کے رکھی ہے اور اس لیے آپ ست اپنے گیت گانے سے اوپر آنے پھارے اور یہ مانسکت آپ کو وہی رہنے دے گی اور یہ بھی اتنا جی نے کہا ہے وہ ہی سچائی ہے کہ آپ چھوٹے من سے کوئی بڑا نہیں ہوتا اتنا جی نے کہا ہے چھوٹے من سے کوئی بڑا نہیں ہوتا اور ٹوٹے من سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا اور اس لیے آپ وہی رہ جاؤ گے وہی پر گجانہ کرنا ہے میں جب آپ پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب ہمارے جمانے ہمارے جمانے کے گیت گاتے رہتے ہیں ہمارے دیش پہ یہ گونت سنائے رہتی اکیس وی صدی آ رہی ہے اکیس وی صدی آ رہی ہے اکیس وی صدی آ رہی ہے اور دیش کی جنتہ جو اکیس وی صدی آ رہی ہے اور میں نے اُس سمائے ایک کارٹون دیکھا تھا بڑا انٹرسنگ کارٹون تھا کی ریل کے اوپاس میری فارم پر ایک نوجوان کھڑا ہے اور سامنے سے ٹرین آ رہی ہے ٹرین پر لکھنا تھا اکیس وی صدی آ رہی ہے کی اسی کے دسک میں اکیس وی صدی آ رہی کے سپنے تکھائے جاتے تھے ساری دیر اکیس وی صدی اکیس وی صدی کے باچن چنائے جا رہے تھے اور اکیس وی صدی بات کرنے والی سرکار اس دیش میں ایوییشن پالیسی تک نہیں لے پائے اگر اکیس وی صدی میں ایوییشن پالیسی نہیں ہوگی وہ کیسی اکیس وی صدی کا آپ نے سوچا رہا ہے بیل گاڑی والی یہی آپ چل رہے ہیں آئیو بہنو ادھرک شمہود ہے ایک ایویشن پالیسی ہم نے بڑھائی اور آج چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو چھوٹی چھوٹی ہوایا پٹیاں پڑی ہوئی تھی اس کا ہم نے اپیوک کیا اور سولہ نئی ہوای پٹیاں جہاں 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 جانا جانا شروع ہو گیا اسی سے جہاں ایوییشن کے لیے سمبھاونہ پڑی ہوئی ہے اس پر ہم کار رہے ٹائر ٹو ٹائر ٹری ان شہروں میں ہوای جہاں جہاں جھوڑنے والے ہیں اور آج دیش میں یہ سن کر کے وہاں تکلیف ہوگی آج دیش میں قریب قریب ساڑھے چار سو جہاں ہوای جہاں آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ ہمارے اس انیسیٹیو کا پرنام ہے کہ اس ورس نو سو سے جہاں نئے ہوای جہاں کھریدنے کے آرڈر ہندوستان سے گئے ہیں اور اس لیے میں مانتا ہوں اور یہ سفلتہ اس لیے نہیں ملی ہے کہ ضرور نینے کرتے ہیں ہم ٹیکنالوجی کا بھرپور پیوک کرتے ہیں ہم مانیٹرین کرتے ہیں اور روڈ کے کام کو اور ریل کے کام کو ہم ڈرون سے دیکھ رہے ہیں ہم سیٹنائٹ ٹیکنالوجی کے دوارہ ہم ٹیکنگ کر رہے ہیں اور کہاں کیا کہاں اتنا ہی نئی کوئیلٹ بنے تو موبائل فون پر اس کی تصویر ٹیک کی جاتی ہے اور اس پرکار سے ہر چیز کو سیٹنائٹ کی ٹیکنالوجی کا اپیوک کرتے ہوئے آگے بڑھانے کا ہم نے کام کیا ہے اور اس کے کارن مانیٹرینگ کے کارن گتی بھی آئی ہے مانیٹرینگ کے کارن ٹرانسپرنسی کو بھی طاقت ملی ہے میں ہران ہوں اگر آدھار مجھے بنا بریاز ہے جب ہم چناؤ جیس کر کے آئے آپ کی طرف شہسنگ کا ہے پیدا کی گئی تھی یہ موڈی آدھار کو ختم کر دے گا یہ ہماری یوجنہ ہے موڈی پٹک دے گا موڈی آدھار کو آنے نہیں دے گا آپ مان کر کے چلے تھے اور اس لئے آپ نے موڈی پر حملہ بلانے کے لئے آدھار کا اتنی اپیوک کیا تھا کہ موڈی لائے گا نہیں لیکن جب موڈی نے اس کو بیگیانک طریقے سے لائیا اور اس کا بیگیانک اپیوک کرنے کے راستے کھوڑے جو آپ کی کلپنا میں تک نہیں تھے آپ کی کلپنا میں تک نہیں تھے اور اب جب آدھار لاغو ہو گیا اچھے گھن سے لاغو ہو گیا گریب سے گریب پھرچے بیتنی کو اچھی طرح اس کا لاغ ملنے لگا تو آپ کو آدھار کا امپلیویٹیشن برا مجھ میں لگ گیا چٹ بھی میری پڑ بھی میری یہ کھل چلتا ہے کیا اور اس لئے آج ایک سو پندرہ کروڑ سے زیادہ آدھار بن چکے ہیں قریب کے اندر سرکار کی چار سو یوزنائیں چار سو یوزنائیں داریک بینیفیٹ ٹانس پر کم سے گریبوں کے خاتے میں سیدھے پیسے جانے رکے ہیں ستاون ہزار کھروڑ روپیان ارے آپ نے ایسی ایسی بیدواؤں کو پینسن دیا ہے جو بیٹی کا جن میں نہیں ہوا وہ کانگج پہ بیدواؤ ہو جاتی ہے سالوں تک پینسن جاتا ہے پیسے جاتے ہیں اور ملائی کھانے والے بیٹولی ہیں ملائی کھانے والے بیدواؤں کے نام پر بجورگوں کے نام پر دیویاؤں کے نام پر سرکاری کھڑانے سے نکلے پیسے بیٹولیوں کے جیب میں گئے ہیں اور راج نیتی چلتی رہی ہیں آج آدھار کے قارن آج آدھار کے قارن دار ایک بینیفیٹ ٹرانسپر سے آپ دکھی ایسا نہیں ہے آپ کا دکھ کا قارن ہے کہ جو بیٹولیوں کی جان تھی وہ بیٹولیوں کی جان ختم ہوئی ہے اور اس لیے جو روزگار گیا ہے بیٹولیوں کا گیا ہے جو روزگار گیا ہے بے ایماروں کا گیا ہے جو روزگار گیا ہے دیش کو لوٹنے والوں کا گیا ہے جو روزگار گیا ہے چار کروڑ گریب اور مدیمبر کے پریواروں کو مکتب بجلی کنیکشن دینے کی صحبہ کی یوگنا ہم لائے آپ کہیں گے کہ لوگوں کے گھروں میں بجلی دینے کی یوگنا ہمارے سمجھے ہوگی لیکن کیا بجلی تھی کیا ٹرانسپیشن لائنے تھی ارے اٹھارہ ہزار گاؤں تک تھنبے تک نہیں لگے تھے اٹھاروی شطاب دنیں جینے کے لیے وہ مجبور ہوا تھا اور آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہی ہو تو نہ تھی اور ہم کسی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے ٹکڑوں میں نہیں دیکھتے ہم ایک ہولیسٹک انٹیگریٹڈ اپروچ اور درگرستی کے ساتھ اور درگامی پرنام دیلی والی ہوجہ کے ساتھ ہم چیزوں کو آگے کرتے ہیں صرف بجلی کا وشہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو پتا سلے گا کہ سرکار کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں بجلی بے وستہ صدہانے کے لیے چار کروڑ گھروں میں بیش میں کول گھر ہیں پتیس کروڑ چار کروڑ گھروں میں آج بھی بجلی نہ ہونا مطلب کی قریب قریب بیس پرسنٹ لوگ آج بھی اندھیرے میں جندگی گجار رہے ہیں یہ گھر میں کرنے جیسے ابھی شہر نہیں ہے اور یہ آپ نے ہمیں براست میں دیا ہے جس کو پورا کرنے کا ہم پریانس کر رہے ہیں لیکن کیسے کر رہے ہیں ہم بجلی بے وستہ صدہانے کے لیے چار الگ الگ چرنوں میں چیزوں کو ہم نے ہاتھ لگایا ایک بجلی اتپاد اور پروڈکشن کانسپیشن ڈسٹریبیشن اور چوتھا آتا ہے کنیکشن اور یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہم آگے بڑھا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے بجلی کے پروڈکشن پر بڑھانے پر بل دیا سوری ارزہ ہو ہائٹرو ارزہ ہو ہرمل ہو نیوکلیر ہو جو بھی کشترس ہے بجلی ہو سکتی ہے اور اس پر ہم نے بل دے کر کے بلدی کا اتپادن بڑھایا ٹرانسپیشن نیٹورک میں ہم نے تیج گتی سے وردی کی پچھلے تین سالوں میں ڈیڑھ لاک کروڑ روپیے سے حدیق پروڈکشن پر کام کیا یہ پچھلی سرکار کے آخری تین ورشوں کی تلنا میں ایٹی تھری پرسنٹ زیادہ ہے ہم نے سوطنترتہ کے بعد دیش میں کل سٹھاپیت ٹرانسپیشن لائن اس میں دو ہزار چودہ کے بعد تھرٹی ون پرسنٹ یعنی آجادی کے بعد جو تھا اس میں تھرٹی ون پرسنٹ اکیلے ہم نے آخر کے بڑھایا ٹرانسپرمر کیپیسٹی پچھلے تین سالوں میں فورٹی نائن پرسنٹ ہم نے بڑھائی ہے کشبیر سے کنیا کماری کچھ سے کام روپ نرباد روپ سے بیجلی کو ٹرانسپیشن کرنے کے لیے سارا نیتور کا کام ہم نے کھڑا کر دیا ہے پاور ڈسٹیوپیشن سسٹیم مجبوط کرنے کے لیے دو ہزار پندرہ میں اجوال ڈسکوم ایشورنس یوزنا یعنی کی ادھے یوزنا اور راججو کو ساتھ لے کر کے ایم ایو کر کر کے آگے بڑھائی ہے بیجلی ڈسٹیوپیشن کمپنیوں میں بہتر اپریشنل اور فائننسل میننگمنٹ ساتھ دو اس پر ہم نے بڑھ دیا ہے اس کے بعد کنیکشن کے لیے گھر میں بیجلی پہنچانے کے لیے سو بھاگی یوزنا لانچ کی ہے ایک کرو بیجلی پہنچانا دوسری طرف بیجلی بچانا ہم نے اٹھائیس کروڑ ایلیڈی بل باتے مجب مرکہ پریوار جو گھر میں بیجلی کا اپیوک کرتا ہے اٹھائیس کروڑ بیجلی کے بل پہنچانے کے قارن پندرہ ہزار کروڑ روپیہ بیجلی کا بل بچا ہے جو مدنبر کے پریوار کے جید میں بچا ہے دیش کے مدنبر کو لاب ہوا ہے ہم نے ویسٹریز آب ٹائم بھی بچایا ہے ہم نے ویسٹریز آب منی کو بھی روکنے کے لیے ایمانداری کے پریاس کیا اٹھائیس کروڑ بہت ہے یہاں پر کسانوں کے نام پر راج نیتی کرنے کے بھرکور پہ آف چل رہے ہیں اور ان کو بھی بددگار لوگ مل جاتے ہیں یہ سچائی ہیں کہ آجازی کے ستر سال کے بعد بھی ہمارے کسان جو اتفاظن کرتے ہیں قریب قریب ایک لاکھ کروڑ روپیوں کا یہ جو اتفاظن چیزیں ہیں پھل ہو پھول ہو سبجی ہو اور اس کی فسل برباد نہ ہو اس کی گارنٹی تیار ہو سرکار نے سپلائی چین میں نئے انفرسیکٹر کو تیار کرنے میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ایک لاکھ کرول بچیں گے وہ دیش کو کسانوں کو فوٹ پروسیزنگ میں لگے ہوئے مدیمبر کے نوجوانوں کو جو گاؤں میں ہی کرشی آدھیاری دودھوکوں کے لیے اوثر کی سمبھاونا میں پیدا ہوئی ہے ہمارے دیش میں جتنا کرشی کا مہتوہ ہے اتنا ہی پچھو پالن کا وہ ایک دو تھے سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے دیش میں پچھو پالن کے کھیتر میں آوشک پرابندن ان کا بھاو میں سان آنا چالیس ہزار کروڑ روپیہ کا نقشان ہوتا ہے ہم نے پچھو کی چنتہ کرنا کام دینوں یوجنا کے دوارا ان پچھو کا رکھ رکھاؤں کی چنتہ کرنے کے لیے ان کے آروجیے کی چنتہ کرنے کے لیے ایک بڑا ایگریسیو کام شروع کیا ہے اور اس کے قارن کام دینوں کے یوجنا کا لاب دیش کے پچھو پالن کو اور جو کسان پچھو پالن کرتا ہے ان کو ایک بہت بڑی راحت ملنے والی ہے ہم دو گناہ 22 میں انکم کرنے کی بات کرتے ہیں اسی میں 21 صدی کی بات کرنا وہ تو منجور تھا لیکن بودی اگر آج 2018 میں آجازی کے 75 سال والے 2022 کو یاد کرے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مودی 22 کی باتیں تو کرتا ہے اب اسی میں 21 صدی کے گیت گاتے تھے دیش کو دکھاتے رہتے تھے اور جب میری سرکار نردانیت کام کے ساتھ 2022 آجازی کے 85 سال ایک inspiration ہے ایک پریلہ اس کو لے کر کے اگر کام کر رہی ہے تو آپ کو اس کی بھی تکلیف ہو رہی ہے اور کسانوں کی آئے دو گناہ کر رہا آپ شنکاوں میں اس لئے جیتے ہیں کہ آپ نے کبھی بڑا سوچا ہی نہیں چھوٹے من سے کچھ ہوتا نہیں چھوٹے من سے کچھ ہوتا نہیں آپ کسان کی آئے دو گناہ کرنے کیا ہم اس کے لاغت میں کمی نہیں کر سکتے سوائل ہیلکار کے دوارہ یہ سمبھو ہوا ہے سولار پم کے دوارہ سمبھو ہوا ہے یوریا نمکوٹنگ کے کام سمبھو ہوا ہے یہ ساری چیزیں کسان کی لاغت کم کرنے کے لئے کام آنے والی چیزیں ہیں ایسے انیک چیزوں کو ہم نے آگے بڑھایا ہے اسی پرکار سے کسان کو اپنے کسانی کاروبار کے ساتھ ہم نے بمبو کا نینہ کیا اگر وہ اپنے ٹھیت کے کنارے پر بمبو لگائے گا اور اس بمبو کا بڑا ایشورٹ مارکٹ ہے آج دیس ہجاروں کروڑ روپیہ کا بمبو ایمپورٹ کرتا ہے آپ کی یہ غلط نیتی کے قاران کہ آپ نے بمبو کو پی کہہ دیا پیڑ کہہ دیا اور اس کے کانو کوئی بمبو کاٹ نہیں چکتا تھا میرے نورتس کے لوگ پریشان رہے ہم میں حمد ہے کہ ہم میں بمبو کو گراف پی کٹ رگری میں لاکر کر رہتا وہ کسان کی آئے بڑھائے گا اپنے کھیک پر کنارے پر اگر وہ بمبو لگاتا ہے اس کی سایہ کے کارن کسان تو تقریب نہیں ہوتی ہے اس کی اترکت انکم بڑھے گی ہم دودھ کے اتپادن کو بڑھانا چاہتے ہیں پرتی پرشو ہماری دودھ کم اتپادن ہوتا ہے اس کو بڑھائے جا سکتا ہے ہم مدومکھی پالن پر بل دینا چاہتے ہیں آپ کو حیرانی ہوگی مدومکھی پالن میں قریب قریب چالیس پرتیشت ردی ہوئی ہے چالیس پرتیشت مد ایکسپورٹ کرنے میں ہوئے اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا آج دنیا ہولی سٹک ہیلتھ کیر ایکو فرنڈلی لیوی اس میں بل دے رہا ہے اور اس لیے اس کو کیمیکل ویس سے بت کر کے بی ویس چاہیے آج پورے دنیا میں بی ویس کا بہت بڑا مارکٹ ہے اور ہمارا کسان کھیتی کے ساتھ مدو مکھی کا پالن کرے گا تو بی ویس کے قاران اس کو ایک اتن پرکار کا آئے میں بھی بدلا ہوگا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مدو مکھی حسل کو اگانے میں بھی ایک نئی طاقت دیتی ہے انیک ایسے ایک چھتر ہے وہ یہ سارے کام دودھت پاتن وزدی فارم پیشریز ہو بامبو ہو ویلو ایڈیشن ہو یہ ساری چیزیں ہے جو کسان کی آئے تو دبل کرتی ہے ہم جانتے ہیں جو لوگ سوچتے تھے آدار کبھی آئے گا نہیں آ گیا ان کو یہ بھی پریش آنی تھی کہ جی ایسٹی نہیں آئے گی اور ہم سرکار کو دبل ہوتے رہیں گے اب جی ایسٹی آگئی آگئی تو کیا کرے تو نیا کھیل کھیلو یہ کھیل چل رہا ہے کوئی دیش کی راج نیتی نیتا گری دیش کو نیراز کرنے کا کام کبھی نہیں لیکنگ کچھ لوگوں نے اس کام کا راستہ اپنا ہے آج صرف جی ایسٹی کے قرآن ہے لوجسٹک میں جو فائدہ ہوا ہے ہماری ٹرک پہلے جتنا سمائے اس کا جاتا تھا بیشتے جام کے قرآن طول ٹیسٹ کے قرآن آج وہ بج گیا اور ہمارے ٹرانسپورٹرشن کی کیپیسٹی کو سکسٹی پرسنٹ ڈیلیوری کی طاقت نہیں آئی ہے جو کام پانچ ست دن میں ایک طرح جا کے کرتا تھا وہ آج دائی تین دن میں پورا کر رہا ہے یہ دیش کو بہت بڑا پہلہ ہمارے دیش میں مدنبر مدنبر مہارت کو آگے لے جانے اس کی بہت 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 بھولی بھومی کا مدنبر کو نراث کرنے کے لیے برم پھلانے کے پریاس ہو رہے ہیں جوٹ پیپرہ ہمارے دیش کا مدنبرتہ جتی گوڑ گووننس چاہتا بہترین ویوستائے چاہتا ہے وہ اگر ٹرین کی ٹکٹ لے تو ٹرین میں اس کے حق کی سوزائیں چاہتا ہے اگر وہ کالیج میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی دیں تو اس کو اچھی سکھتا ہے بچوں کو سکول بھی دیں تو سکول میں اچھی سکھتا ہے وہ کھانا خرید لے جائے تو کھانے کی اچھی ملے یہ مدیمبر کا بیٹی چاہتا ہے اور سرکار کا یہ کام ہے کہ پڑھائی کی بہتر سامسان ہو اچھی ملے پر اس کو گھر ملے اچھی سڑکیں ملے ٹانسپورٹ کی بہتر سویدائیں ملے آدھو دیکھ اربن انفلسکٹر ہو مدیمبر کی آسا آکان چھو کو پناہ کرنے کے لیے ایز آف لیونگ کے لیے یہ سرکار دیر ساتھ کرم کر کے کاغل ہی ہے دنیا میں پانچ پرتیشت کی در پر سب سے کام اگر کہیں ہیں تو بھارت جنگستان میں ہے جو گریبوں کو کسی سمردہ دیش میں بھی نہیں ہے سمردہ دیش میں بھی نہیں ہے وہ ہمارے یہاں ہیں دو ہزار کے پہلے بجیٹ میں ٹیک سے چھوٹ کی سما پچاس ہزار روپیہ بڑھا کر جائی لاکھ روپیہ کر دیا گیا تھا اس ورد بجیٹ میں چالیس ہزار روپیہ کا سٹینڈرڈ ڈیڈکشن ہم نے منجور کر دیا ہے سینئر سیٹیجن کو ٹیکس میں چھوٹ کا بھی پراؤدان کیا ہے مجیمبر کو قریب بارہ ہزار کروڑ روپیہ کا سالانہ نیا خائدہ یہ جڑتا جائیں یہ کام ہماری سرکار نے کیا ہے پراؤدان منتری آواز عوجنا شہری اکتیس ہزار کروڑ روپیہ سے جاگہ خرچ ہم نے کیا ہے بیاج میں پہلی باری دیش میں مجیمبر کے لوگوں کو بیاج میں راحت دینے کا کام اس سرکار نے کیا ہے نئے ایمز نئے آئی ٹی نئے آئی ایم گیارہ بڑے شہروں میں میٹرو 32 لاٹھ سے زیادہ سٹریٹ لائٹ ایلیڈی کر دی گئی ہے اور اس لیے نئے اودیامو ایم ایس ایمی یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ایم ایس ایمی کھیکشترے کے ساتھ جڑے لوگ یہ مجیمبرگ اور اچھے مجیمبرگ ڈائی سو کروڑ کے ٹرن اوور پر ہم نے ٹیس ریٹ تیس پرسند سے کم کر کے پتیس پرسند کر کے مجیمبر کی سماک کی بہت بڑی سیوا کی ہے پانچ پرتیشت دیا ہے دو کروڑ روپیے تک کاروڑ کرنے والے سبی لیپاریوں کو کیول بینکنگ چینلہوں کے ماتم چھے لیندین کرتے ہیں سرکار ان کی آئیکوڈ ٹرن اوور کا آٹھ پرتیشت نہیں چھ پرتیشت مانتی ہے یعنی انہیں ٹیکس میں دو پرتیشت کا لاپ جی ایس ٹی میں دیڑھ کروڑ روپیے تک کی ٹرن اوور والے کاروڑ کو کمپوزیشن سکیم کے دی گئی اور ٹرن اوور کا کیول ایک پرتیشتی بھکتان یہ بھی دنیا میں سب سے کام ہندوستان میں کرنے والی یہ سرکار مانجے دیکھشاں مہمد ہے جن دنی ہو جینا اکتیس کروڑ سے جاندہ گریبوں کے بینک ایک آنٹ کھڑنا اٹھارہ کروڑ سے جاندہ گریبوں کو سوات سرکشا کی بیمہ وزنا کا لاب ہو نبی پیسے پرتیدین یا ایک روپیہ مہنہ اتنا اچھا سوڑک والا بیمہ ہم نے دیش کو گریبوں کو دیا اور آپ نے جان کر کے آپ کو سنتوش ہوگا کی اتنے کم سمائے میں ایسے گریب پریباروں کو کوئی آفت آئی تو انسورنس کی یوجنا کے قارن ایسے پریباروں کو دو ہزار کروڑ روپیہ ان کے گھر میں پہنچ رہا ہے یہ سامان نے کام ہوا ہے اجوہ وزنا کے حد تین کروڑ تیس لاکھ ماں بہنوں کو گریب ماں بہن ارے گیس کا کنیکشن کے لیے یہ ایم پیوں کے کورتے پکڑ کر کے چلنا پڑتا تھا ہم سامنے سے جا کریں گیس کرکنے دینے اور اب سنکرام نے آٹھ کروڑ کرنے کا نیڑے کیا ہے آئی شوال بھارتی ہو جائے مہرانو کیا دیش کے گریب کو سواست و سبیدہ ملنی چاہے گے نہیں گریب پیسوں کے بھاؤں میں علاج کروانے نہیں جاتا ہے وہ مرتیو کو پسند کرتا ہے لیکن بچوں کے لیے وہ کرد چھوڑ کر کے جانا نہیں چاہتا ہے کیا ایسے گریب نیم نمک جنبر کے پریبار کوئی رکشہ کرنے کا نیڑے گلت ہو سکتا ہے کیا ہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس پروڈک میں کوئی بدلاؤ کرنا ہے اچھے پوزیٹیو صدار لے کر گائیے میں سویم سمجھ دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ دیش کے گریبوں کو پانچ لاف روپیہ تک سالانہ کھرچ کریں اس کے کام آئے سرکار لیکن آپ اس کے لیے بھی اس پرکار کے بیان بھائی جی کر رہے ہیں اچھی یودہ ہے ہم مل بیٹھ کر گا نکی کریں گے پائے کریں گے لیکن ہماری سرکار نے جو قدم اٹھائے اس نے سرکار جنات کے بھی سوچنے کے طور پر ہی کے مفضلاؤ کیا جنزن ہی ہو جائے گریب کا آتنوی شوات بڑھائے ہے بینک میں پیسے جمع کر رہا ہے روپے ڈیویٹ کار روپیوں کر رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو سمجھ دکھ پریواروں کی برابری کا دیکھنے لگا ہے سوچے بھارت مشن محلاؤں کے اندر ایک بہت بڑا آتنوی شوات بہدا کرنے کا کام کیا ہے انیک پرکار کی پیڑاؤں سے اس کو مکتی دینے کا کارن بنا ہے اجبالا یوجنا گریب ماتاؤں کو دومے سے مکتی دلانا کا کام کہا پہلے ہمارا سرمیت یا تو اچھی نوکری پانے کے لیے ایک پرانے نوکری چھوڑنے کی ہنپ نہیں کرتا تھا چونکہ پرانے جمع پیسے ڈوب جائیں گے ہم نے اس کے انکلیم سپائیس ہزار کروڑ روپیا یونیورسل ایکاؤں نوبر دے کر کے اس تک پہنچانے کا کام کیا ہے اور آگے گریب مجدور جہاں جائے گا اس کا بینک ایکاؤں پر سات سال چلتا جائے گا یہ کام کیا ہے برسترہ چار اور کالا بھم ابھی بھی آپ کو رات کو نند نہیں آتی میں جانتا ہوں آپ کی بیچے نہیں برسترہ چار کے قارن جمعات پر جینا گئے لوگ برسترہ چار کے کاموں سے بسنے والے نہیں کوئی بھی بسنے والا نہیں پہلی بار ہوئے دیش میں چار چار پورو مکھے منتری بھارت کی نیائے پارکہ نے ان کو دو سیدھ گو سیدھ کر دیا ہے اور جین میں جندگی گزاندے کے لئے مجدور ہونا پڑا ہے یہ ہمارا کمیٹمنٹ دیش کو جنہوں نے لکا ہے ان کو دیش کو لٹانا پڑے گا اور اس کام میں میں کبھی پیچھ ہٹنے والا نہیں ہوں یہ میرا آرٹیکلت پہ میں لڑنا والا انسان اور اس لیے آج دیش میں ایک امام داری کا ماحول بنا ایک امام داری کا اتصال ہوئے ادھیک لوگ آج آگے آرہے ہیں انکمٹس دینے کے لئے آرہے ہیں ان کو بروزہ ہے کہ شازن کے پاس کھجانے میں جو پاس ہا جائے گا پائی پائی کا حساب ملے گا صحیح اپیوگ ہوگا یہ کام ہو رہا ہے آج میں ایک وشہ کو جب اس طرح سے کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو جھوٹ بولو چور سے جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو یہ فیشن ہو گئی ہے ہمارے بیت منتری یہ بار بار اس بات کو کہا ہے تو بھی ان کی مدد کرنے چاہنے والے لوگ ستھے کو دبا دیتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے لوگ چورائے پر کھڑے رہ کر گئے چورہ سے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ مسئلہ ہے این پی اے کا میں اس سدن کے معجم سے اپڈکش بہودہیاں آپ کے معجم سے آج دیش کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آخر این پی اے کا معاملہ ہے کیا دیش کو پتا چلنا چاہیے کہ این پی اے کے پیچھے یہ پرانی سرکار کے کاروبار ہے اور ستہ پرتیشت ستہ پرتیشت پرانی سرکار جمعہ ایک پرتیشت بھی کوئی اور نہیں ہے آپ دیکھئے انہوں نے ایسی بینکنگ نتیا بنائی کہ جس میں بینکوں پر دباؤ ڈالے گئے ٹیلی فون جاتے تھے اپنے چہہتوں کو لون ملتا تھا وہ لون پیسہ نہیں دے پا رہے تھے بینک نیتا سرکار بچولیے مل کر کے اس کا ریچ سکچر کرتے تھے بینک سے گیا پیسہ کبھی بینک میں آتا نہیں تھا کاندک پہ آتا جاتا آتا جاتا چل رہا تھا اور دیش دیش نوٹا جا رہا تھا انہوں نے اربوں کھڑو روپیہ دے دیا ہم نے بہت میں آنا کر گیا آتے ہی ہمارے دھیان میں بھی شاہیا اگر مجھے راجلی جی کرنی ہوتی تمہا پہلے ہی دن دیش کے سامنے وہ سارے تتھے رکھ دیتا لیکن ایسے سمائے بینکوں کی ایک گردشاہ کی بات دیش کے ارث تنتروں کو تباہ کر دیتا دیش پہ ایسا سنکٹ کا ماحول آ جاتا اس سے نکالنا مشکل ہو جاتا اور اس لیے آپ کے پاپوں کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے سبوت ہوتے ہوئے میں نے مون رکھا میرے دیش کی بھلائی کے لیے آپ کے عارف میں سہتہ رہا ہے دیش کی بھلائی کے لیے لیکن اب بینکوں کو ہم نے آوشہ طاقت دی ہے اب سمائے آ گیا ہے کہ دیش کے سامنے ست کے آنا چاہیے یہ نپی اے آپ کا پاپ تھا اور میں آج اس پویتر صدن میں کھڑا رہ کر کے کہہ رہا ہوں میں لوگ سمتر کے مندیر پہ کھڑا رہ کر کے کہہ رہا ہوں ہماری سرکار آنے کے بعد ایک بھی ایسی لوگ ہم نے نہیں دی ہے جس کو نپی اے کی نوزت آئی ہے اور آپ نے چھپایا آپ نے کیا کیا آپ نے آنکھڑے گلت دیئے جب تک آپ تھے آپ نے بتایا کہ نپی اے چھتیس پرسنٹ ہے ہم نے جب دیکھا اور دو ہزار چودہ میں ہم نے کہا آپ نے جھوٹ نہیں چلے گا سچ کرو جو ہوگا دیکھا جائے گا اور جب کھارے کاغذہ کھنگالنا شروع کیا تو آپ نے جو دیش کو بتایا تھا وہ گرت آکڑا تھا 82% نپی اے تھا 82% مارچ مارچ 2008 میں بینک کو دوارہ دیا گیا کول ایڈوانس 18 لاکھ کروڑ روپی ہے اور ہم نے 6 سال میں آپ دیکھیں کیا ہار ہو گیا 8 میں 18 لاکھ کروڑ اور آپ جب تک مارچ 2000 تک بیٹھے تھے یہ 18 لاکھ کروڑ پہنچ گیا 52 لاکھ کروڑ روپیہ جو دیش کے گریب کا پیچھا پہنے رکھا دیئے اور لگا 13 بریش شکر کرتے رہے کانگٹ پہ ہاں لون آگیا لون دے دیا لون آگیا لون دے دیا آپ ایسا ہی ان کو بچاتے رہے کیونکہ بچ میں بچولیے تھے کیونکہ وہ آپ کے چہتے تھے کیونکہ آپ کا کوئی ان کو اس پہ ہیت سفہ ہوا تھا اور اس لیے آپ نے ایک کام کیا ہم نے تائی کیا کہ جو بھی تکلیف ہوگی سہیں گے لیکن ساپ سفہ ہے اور میرا سوچتہ بیان صرف چوڑا ایک تک نہیں ہے میرا سوچتہ بیان اس دیش کے ناغریکوں کے حق کے لیے ان آچار بچار میں بھی ہے اور اس لیے ہم نے اس کام کو کیا ہے ہم نے یو جنا بنائی چار سال لگے رہے ہم نے ریکیپیڈیشن پر کام کیا ہے ہم نے دنیا بھر کے انعبھاؤں کا دین کیا ہے اور دیش کی بینکنگ سیکٹر کو طاقت دیدی ہے طاقت دینے کے بعد آج میں پہلی بار چار سال آپ کے جھوٹ کو جیلتا رہا آج میں دیش کے سامنے پہلی بار یہ جانکار یہ دے رہا ہوں اٹھارہ لاکھ سے باون لاکھ اٹھارہ لاکھ کروڑ سے باون لاکھ کروڑ لٹا دیا آپ نے اور آج جو پیسے بڑھ رہے وہ اس سمائے کے آپ کے پاپ کا بیاج ہے یہ ہماری سرکار نے دیا یہ پیسے میں یہ جو آنکھڑا بڑھ رہا ہے وہ باون لاکھ کروڑ پر بیاج جو لگ رہا ہے اس کا ہے اور دیش کبھی آپ کو اس پاپ کے لئے ماب نہیں کرے اور کبھی نے کبھی تو یہ چیزیں اس کا حساب دیش کو آپ کو دینا پڑے گا میں دیکھ رہا ہیچ اور رن والی راج نیتی چل رہی ہے کیچڑ پھینک اور بھاگ جاؤ کیچڑ پھینک اور بھاگ جاؤ جتنا کیچڑ اچھالوگے کمال اتنا ہی زیادہ کھلنے اور اچھالو جتنا اچھالنا ہے اچھالو اور اس لیے میں جب کہنا چاہتا ہوں اب اس میں میں کوئی آروپ نہیں کرنا چاہتا لیکن دیش تاہی کرے گا کیا ہے آپ اپنے کتر سے گیس لینے کا 20 سال کا کنٹریک کیا تھا اور جس نام سے گیس کا کنٹریک کیا تھا ہم نے آکر کے کتر سے بات کی ہم نے اپنا پکس رکھا بھارت شرکار بندی ہوئی تھی آپ جو سوضا کر گئے تھے ہم کو نبھانا تھا کیونکہ دیش ہم نے ان کو کنوینس کیا اور میرے دیش وادشیوں کو خوشی ہوگی عدد مہود یہ پویتر صدر میں مجھے کہتے ہوئے سنتوش ہو رہا ہے کہ ہم نے کتار کو ریدی کو شیشن کیا اور گیس کی جو ہم خریدی کرتے تھے قریب قریب آٹھ ہزار کروڑ روپیہ دیش کا ہم نے بچائے آپ نے آٹھ ہزار کروڑ جادہ دیا تھا کیوں دیا کس کے لیے دیا کیسے دیا کیا اس کے ساتھ سوال یا نیزان کھڑے ہو سکتے وہ دیش تی کرے گا مجھے نہیں کہنا آئے اس ہی پرکار سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آسٹریلیا کے اندر گیس کے لیے بھارت سرکار کا ایک شہدہ ہوا گیس ہاں ان سے لیا جاتا تھا ہم نے ان سے بھی نیکو سیشن کیا لمبے سمائکہ کیا اور آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا ہم نے چار ہزار کروڑ روپیہ اس میں بھی بچایا دیش کے حق کا پیسہ ہم نے بچایا کیوں دیا کس نے دیا کب دیا کس کے لیے دیا کس ہے تُس دیا یہ سارے سوالوں کے جواب آپ تو کبھی دیں گے نہیں مجھے معلوم ہے دیش کی جنت جواب مانگنے والی چھوٹا سا بش ہے لیڈی بل کوئی مجھے بتائے کیا قررن تھا کہ آپ کے سمائے وہ بل تین سو ساڑھے تین سو روپی میں بکتا تھا بھارت سرکار تین سو ساڑھے تین سو میں کھڑی تی تی کیا کارن ہے کہ وہ بل کوئی ٹیکنولوجی میں فرق نہیں کوئی کالیٹی میں فرق نہیں دینے والی کمپنی وہ ساڑھے تین سو کا بل چالیس روپی میں کیسے آنے جرہ کہنا پڑے گا آپ کو کہنا پڑے گا آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ مجھے بتائیے سولار انرجی کیا کارن ہے کہ آپ کے سماعے سولار پاور یونیٹ بارہ روپی تیرہ روپی چودہ روپی پندرہ روپی جس کو بھی لوٹ روپی بہت ہمارا خیال رکھو اس ہی منتر کو لے کر چلا آج آج وہ ہی سولار پاور دو روپی تین روپی کے بیچ میں آ لیکن اس کے باؤ جو ہم آپ کو برسط اچار کے آروف میں نہیں لگا دیس جو لگان لگائے گا میں اس میں اپنے آپ کو سنیمیت رکھنا کہا تھا لیکن یہ حقیقت بول رہی ہے کہ کیا ہو رہا تھا اور اس لیے اور آج بشو میں بھارت کا مان سم مان بڑھا آج بھارت کے پاسپورٹ کی طاقت ساری دنیا میں جہاں بھی ہندوستانی ہندوستان کا پاسپورٹ لے کر کے جاتا ویدیشوں میں جا کر دیش کی گلت طریقے سے پیش کر رہا ہوں جب دیش دو کلام کی لڑائی لڑ رہا آتا کھڑا آتا آپ چین کے لوگ اسے بات کر رہے تھے آپ کو یاد ہونا چاہیے سان صدی پرانالی لوگ کنترہ دیش بپر ایک جن بی بار پر کیا ہوتا ہے سیملا قرار جب ہوا اندرہ گاندی جی نے بے نظر گھٹو کے ساتھ قرار کیا ہماری پارٹی کا اطلاق تھا لیکن اتیاز گواہ ہے کہ اندرہ جی کو مل لے گئے اور ان کو بتایا کہ دیش ہیت میں یہ غلط ہو رہا ہے بس ہم نے باہر آ کر کے اس سمائے دیش کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا دیش کی ہماری جمعواری ہوتی جب ہماری سینہ کا جوان سرجکل سٹائک کرتا ہے آپ خوال یا نشان کھلا کرتے ہو جب دیش میں ایک کومن ویل گیم ہوا اس دیش میں ایک کومن ویل گیم ہوا ابھی بھی کیسی کیسی چیزیں لوگوں کے من میں سوال یا نشان ہو اس سرکار میں آنے کے بعد چوون دیش وں مکہ مکہ بیٹھے تھے اور میرا ترنگ لہر آرہ آپ نے سوچا نہیں تک جس دن جس دن نئی سرکار کا سپد ہوا اور سار دیش 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 آگے پہلی بارے پڑھنے میں سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ پڑھے سار سمپتی سے راست پتی کے ابھیبادشان کو ہم صرف شکار کرے اسی ایک اپیشہ کے تار آپ نے جو سمائے دیا آپ کا بہت 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 حبائری ہو گانے بات آپ مجھے اونرابل میں بڑھ